جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سمجھدار کون ہے اکلمت کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائز کا مفہوم یہ ہے کہ سمجھدار اکلمت آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے جو چیزیں موت کے بعد کام آنے والی ہیں جو آمال ان آمال میں اپنے آپ کو لگائیں اپنے وہ آدمی نادان ہے نا سمجھ ہے آخرت کی تیاری تو کرے نہیں اس کا مفہوم آخرت کی تیاری نہیں کرتا اپنی جی چاہیے پر چلتا رہتا ہے اور امید لگاتا ہے کہ میں اللہ غفور و رحیم آمال میں کرتا جیسے ایک آدمی ذمہ دارے کے لئے کھیت میں کچھ بھی نہ کریں اور کہ میں کھیتے تو اللہ پاہ اگا دیں گے تو دنیا کے لئے تو ہم کتنے سمجھدار ہیں اس کے لئے کتنے محنت کوئی کرتے ہیں اور آخرت کے لحاظ میں شیطان کہتا ہے کہ میں اللہ غفور و رحیم اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ پاہ غفور و رحیم ہے لیکن فرمایا کس کے لئے اللہ پاہ غفور و رحیم ہے فرمایا اس کے لئے جو ایمان لائے توبہ کریں اور آمال سالح یعنی اپنی اگلی زندگی ٹھیک کر لیں یعنی کہ آگے میں اس میں کی بھی پہلی ترتی پر چلتی رہیں توبہ بھی نہ کریں لیکن نہ فرمانیا کرتا رہے اور کہتا ہے اللہ غفور و رحیم تجھے میرے محترم بھائیو دوستو یہ تھوڑی سی زندگی ہے اتنی زیادہ قیمتی زندگی ہے اتنی زیادہ قیمتی ہے کہ آخرت کے لئے تیاری کرنے کا موقع دیا اللہ پاک نے اور آخرت کی زندگی اتنی اہم ہے کہ انسان صحیح زندگی دنیا میں گزار کر جائے اس کے لئے اللہ پاک نے سوہ لاکھ نبیوں کو دے جا ایک دو نبی نہیں انسانوں کو سمجھانے کے لئے سوہ لاکھ نبی تشریف لائے بعض روایات مرم آکرام فرماتے ہیں آتا ہے دو لاکھ نبی تشریف لائے دو لاکھ اور انبیاء اللہ صاحب جو تشریف لاتے تھے وہ انسانوں کے پاس اپنے امتوں کے پاس بار بار جاتے تھے بار بار جاتے تھے ان کو سمجھاتے تھے کہ دیکھو یہ دنیا جو ہے یہ خود بخود نہیں بنی اس کو اللہ پاک نے بنایا ہے اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اپنی خود نہیں بنی اللہ نے بنایا اور ان چیزوں کے اندر جو انہیں فرنقصان رکھا ہوا ہے وہ بھی اللہ ہی نے رکھا ہے اب دنیا میں تمہیں امتحان کے لئے آئے ہو اللہ پاک نے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم ان چیزوں کی طرف جاتے ہو یا اللہ کی طرف کو جاتے ہو کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت جو تھی فرمایا ان کی دعوت میں تین باتیں پہلی بات تو مخلوق سے خالق کی طرف مخلوق سے خالق کی طرف جو چیزیں ہیں ان کی طرف کو نہ جاؤ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں جو کچھ انتے ہوتا ہوا نظر آرہا ہے یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی عمر کام کر رہا ہے اللہ کا حکم کام کر رہا ہے کھیتیاں اللہ کے حکم سے اگرہی ہیں زمین خود نہیں کھیتی ہوگا رہے آگ خود نہیں جلا رہی اللہ کا حکم ہوتا ہے تو آگ جلاتی صحت جو ہے وہ دوائی سے نہیں مل رہی اللہ کے حکم سے صحت مل رہی ہے اسی کو قرآن مجید میں اللہ پاک نے ابراہیم رسولان کے قول نقل پر رہا ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں جب میں مریض ہوتا ہوں تو شفا مجھے کون دیتا ہے جی اللہ ہی دیتا ہے